کل یگ میں کل کی بھگوان آئیں گے اور کل کی بھگوان کے آنے سے پہلے اتر پردیس کے سنبھل میں ان کا مندر بن رہا ہے کل کی دھام جس کا شلہ نیاس پردھان منتری نریند موڈی کر چکے ہیں اور اب کل کی دھام مندر کی شلاؤں کا پوجن کا کارکرم بھی شروع ہو چکا ہے شلہ دان ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کل کی دھام کے پٹھا دیشور آچاریہ پرموت کرشنم جی ہیں جو پچھلے اٹھارہ انیس سالوں سے میں لگتار دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں پر ج آ چکی ہے اور جو سپنا انہوں نے دیکھا تھا وہ اٹھارہ انیس سالوں میں ساکار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ سیدھے بات کرنے کے لیے ہیں آچاریہ پرموت کرشنم جی سر یہ بتائیے آپ کی ہماری ملخات اٹھارہ انیس سال پہلے یہی پر ہوئی تھی تب آپ نے جو آئیڈیا رکھا تھا جو ویچار آیا تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سچ ہو گیا ہے پردھان منتری نے شلہ نیاز بھی کر دیا ہے کل کی دھام مندر کا ابھی آگے اور کیا کارکرم ہے اور کس طرح کا ن میر مار چل رہے ہیں دیکھیں یہ بڑے بھابک پل ہیں یہ شدہ کا اور آسطہ کا وشہ ہے اٹھارہ ورش پور جو سنکلپ لیا گیا کہ جہاں بھاگوان کا اوتار ہوگا ہمارے دھرم گرنتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھاگوان کا کلیوگ میں شری کل کی ناران کی روپ میں اوتار ہوگا اور اسی دھرتی پہ ہوگا سنبھل اس میں مینشن ہے چوویس کوس کی پریدھیوی مینشن ہے ایک شلوک ہے شریمت بھاگوات کا سنبھل گرام مکھت سے برامنس سے مہتمنہ بھاونے وشنو یشت شکل کی پرادور بھاوشتی تو جس اس تھان پہ بھاگوان کا اوتار ہوگا ان کے اوتار سے پہلے ہواں دھام بننا چاہیے یہ ہم نے سنکلپ لیا انت میں وہ سمیہ آیا کہ جب بھارت کے یشت شوی پردھان منتری نارندر موڈی جی نے 19 فروری 2024 کو آ کر کے اس کا شلہ نیاز کیا ان کے کرکملوں سے جو آدھار شلہ رکھی گئی اس سے ہمارے سنکلپ کو اور شکتی مل گئی ہمارا سنکلپ اور ویرات ہو گیا اور آج ہمیں یہ بتاتے ہوئے پڑی خوشی ہو رہی ہے پڑا ہرش کا وشح ہے کہ مندر نرمان کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں دیش کے کونے کونے سے وہ سب لوگ آ رہے ہیں جو شری کل کی دھام میں اپنے ہاتھوں سے شلائیں لگائیں گے شلہ دان کریں گے تو یہ جو اس بار کا شری کل کی مہتصاب ہے جو 19 ورش سے ہو رہا تھا جس کی پرتکشا تھی جس کا انتظار تھا یہ اسی دن کے لیے تھا آپ نے ابھی تک کوئی اور پارٹی تو جائن کی نہیں ہے کانگریس سے ابھی بھی محبت ہے کیا سوال کانگریس کا نہیں ہے بھاچپا کا نہیں ہے سوال بھاچپا اور کانگریس کا نہیں ہے سوال دیش کا ہے سوال بھاچپا کا نہیں ہے بھارت کا ہے اور بھارت کے پردھان منتری نرندر مودی جی کے پردھان منتری تو کال میں سناتن کو مجھائیاں بھی لیے ہیں سناتن کا ایک نیا یک شروع ہوا ہے جہاں بھگوان آیا ان کا مندر بن کے تیار ہو گیا بھائی زنوری 2024 کو اس کی پرانپتشتہ ہوئی اور جہاں بھگوان آئے گا اس کی آدھار شلہ رکھی گئی 19 فروری 2024 کو اور اب جہاں بھگوان آئے گا شیکل کی دھام بن کر کے اپنے سوروک کو اپلپد ہوگا اور اس کا نرمان شروع ہونے جا رہا ہے اس کے نرمان کے لیے ہی یہ شلائیں جو آئی ہیں ان کو سبھی بھکت اپنے اپنے کرکملوں سے گرب گرہ میں اسطحپیت کریں گے کل صبح سے شروع ہو جائے گا جو پوزہ کا کارکرم ہے تو کون کون مکھی آتیتی اس بار آ رہے ہیں جو پانچ دن کل کی مہاوسو چلنے والا ہے ہر سال کی طرح دیش کے سبھی پرمکھ سنتوں کو نمترن گیا ہے دیش کے سبھی کل کی بھکتوں کو نمترن گیا ہے اور بھگوان کے دھام میں آنے کے لیے نمترن کی ضرورت نہیں ہوتی فاروق عبداللہ جی سے باتچیت ہو رہی ہے آپ کے نہیں نہیں فاروق عبداللہ سے میرے بہت اچھے رشتے ہیں میرے وہ بہت ہی میں انہیں بڑا پیار کرتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ ان کی آئیڈالوجی کبھی کبھی بھارت کے خلاف ہو جاتی ہے اور جو بھارت کے خلاف ان کی آئیڈالوجی ہوتی ہے بھارت کے خلاف اگر کوئی ان کی پارٹی بیان دیتی ہے تو میں اس کا ویروت کرتا ہوں یہاں پر تو کل کی دھام میں وہ کئی بار آئے اور جو بھجان ہے وہ بھی انہوں نے منج سے گیا تو آپ کے سممند اور رشتے تو ہیں اس بار آئیں گے کے نہیں وہ اچولی فاروق عبداللہ صاحب بہت اچھے انسان ہے بڑے نیک انسان ہے اور میں ایسا مانتا ہوں وہ دیش بھکت انسان ہے دیکھیں ان کی جو صحبت ہے نا جب سے وہ راحل گاندھی کی سنگت میں آئے ہیں اور یہ وامپنتھیوں کی سنگت میں آئے ہیں تب سے تھوڑا بھٹک گئے ہیں میں ان سے بات کروں گا کہ بھئی آپ جیسے راشت بھکت کو نریندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ پردھان منتری نریندر موڈی آپ کے دوست ہیں آپ ان کے دوست جو ہیں ٹرم صاحب وہ راشت پتی بننے جا رہے ہیں امریکہ کے بڑھات ان کو مل گئی ہے تو اب تو اچھے دن آ جائیں گے دیکھیں نریندر موڈی جی ایک ایسی سکشیت ہے نریندر موڈی ایک ایسی نیتا ہے جو صرف بھارت کے نہیں رہے ہیں پورے وشک کے نیتا کے روپ میں نریندر موڈی اوب رہے ہیں کینیڈا پہ میں آنا چاہ رہا تھا کینیڈا میں جو گھٹنا ہوئی ہے جو سناتن دھرم کے مندر پر حملہ ہوا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ خالستانیوں نے حملہ کیا ہے وہاں کی پولیس بھی اس میں شامل تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پردھان منتری کو اس پر کس اس طر پر جا کر کاروائی کرنی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالصہ پنتھ کو بدنام کیا جا رہا ہے جو خالصہ کو مانتا ہے جو سکھ ہے وہ راشت بھکت ہے اور جو راشت بھکت نہیں ہے وہ سکھ نہیں ہو سکتا سکھ سناتن کے سر کا تاج ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا وہ خالصہ نہیں ہو سکتے نہیں نہیں یہ خالصہ نہیں خالصہ نہیں کچھ نہیں یہ تو آتنک بات نہیں ہے اور ان کا سردار ہے ٹرودو جو کناڑا میں بیٹھا ہے کناڑا کا جو نیتا ہے جسٹین ٹرودو وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ہم جسٹین ٹرودو سے لڑ لیں گے کناڑا میں بیٹھے ہوئے ہم بھارت کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں لیکن جو اس دیش کے بھیتر ٹرودو بیٹھے ہیں ان سے کیسے لڑیں گے اس دیش کی سانسد میں ٹرودو بیٹھے ہیں اس دیش کی سانسد کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اس دیش کی راجنیتی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھارت کے خلاب جہر اگلتے ہیں مطلب جو سانسد ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی سانسد میں یہ دربھاگ گیا ہے ہمارا کہ بھارت کی سنسد میں بھارت کو توڑنے والے لوگ بیٹھے ہیں ایک دو کا نام بتائیے بھارت کی راجنیتی میں کتنے ایسے نام ہیں جو نارے لگاتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے جو نارے لگاتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے راہول گانڈی انہیں گلے لگاتے ہیں یہ بامپنتی انہیں گلے لگاتے ہیں تو یہ گینگ ہے اب راجنیتی دو طرف جا رہی ہے ایک دشا ہے بھارت کو سشکت بنانے کی جو لوگ بھارت کے ساتھ ہیں وہ موڈی کے ساتھ ہیں جو لوگ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں وہ موڈی کے خلاف ہیں تو اب کیا بھوشے میں کوئی راجنیتک پارٹی چاہے وہ بی جے پی ہی کیوں نہ ہو اس کو جوائن نہیں کریں گے کیا بھوش میں کیا ہوگا میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن میرا پورا دھیان ابھی شری کل کی دھام کے نرمان پہ ہے اور شری کل کی دھام کا نرمان میرے جیون کا بیٹنگ تو آپ پوری کر رہے ہیں بی جے پی کے لیے بپکش کے تمام نتا آپ پر عروب لگا دیں کہ وہ بی جے پی کے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جوائن نہیں کروں گا جب آپ کو کانگریس سے نکالا گیا تھا آپ نے کہا تھا جلدی فینسلہ کریں گے کیا کریں گے تو اب آج بتا دیجئے نا شب مہورت بھی ہے کیا بھارت کی بات کرنا بی جے پی میں جانا ہے کیا رام مندر کی بات کرنا بی جے پی میں جانا ہے کیا شری کل کی دھام کے نرمان کے لیے سنکل پھ لینا بی جے پی میں جانا ہے کیا بھارت کے پردان مندری کو شری کل کی دھام کے شلان نیاز میں بلانا بھارت کا پردان مندری بھارت کا ہوتا ہے بھائی اسی بھارت بھارت نہیں تھا تو نہیں ہمارے بھی پردان مندری ہیں اور اس بپکش کے بھی پردان مندری ہیں چناؤں چل رہے ہیں دیش میں اور اتر پردیش میں بھی نو سیٹو پر اپ چناؤں ہو رہے ہیں مکہ منتری ہوگی دیتنات کا بیان جو ہے بہت زیادہ چرچاؤں میں ہے بٹو گے تو کٹو گے اور اس کو دیکھ کر کے اس کو سن کر کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا چناؤں پر کیا اثر پڑے گا اور یہ بیان آپ کی نظروں میں کیسا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے چناؤں آتے جاتے رہتے ہیں چناؤں میں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ بڑا وشہ نہیں ہے بھارت نہیں ہارنا چاہیے اور دربھاگ اس بات کا ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کی آزادی کے بعد آج تک اتنا نکمہ بےہودہ نالائک اور بھارت ویرودی وپکش کبھی نہیں ہوا نریندر موڈی کا ویرود نہیں کرتے یہ یہ نریندر موڈی سے نفرت کرتے ہیں اور جتنی یہ نفرت کرتے ہیں نریندر موڈی اتنی طاقتور ہوتے ہیں تو یہ جو وپکش ہے یہ پورا کا پورا وپکش جو ہے یہ راحل گاندی کی طرح سوچنا شروع کر دیا اس لئے پورا وپکش اور راحل گاندی نے اپنی پارٹی کو ختم کر دیا پندرہ سالوں میں تو اس وپکش کا حشر کیا ہوگا میں اس لئے چنتیت ہوں کہ یہ بھگوان جس آدمی نے ڈیڑھ سو سال پرانی پارٹی پندرہ سال میں نپٹا دی تو پورے وپکش نے راحل گاندی کو نیتعمال دیا چلیہ ایک آخری سوال رہ گیا تھا جو پریاغ راج میں محاکم ہونے جا رہا ہے اس میں جو غیر سناتنی ہیں یعنی کہ جو مسلمس ہیں ان کی انٹری پہ بینڈ کی مانگ چل رہی ہے اس طرح کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں میں مسلمانوں کو غیر سناتنی نہیں مانتا مسلمان بھی سناتنی ہے سناتن سب کا ہے سب سناتن کے ہے سناتن جو ست ہے وہی شاشت ہے جو ساشت ہے وہی سناتن ہے پہلی بار ایسی آواز وہاں سے اٹھی ہے کہ جو میلے میں لوگ آتے ہیں جو ہندو نہیں ہیں انہیں نئی گھوزنے دیا جائے انٹری پر جو ہے پاس ہونے چاہیے پہچان پتر ہونا چاہیے اور دکانے نہیں لگانے دی جائے اس طرح کی جو راجنیتی شروع ہو گئی ہے دیکھیں پہلی بات پرماتما سب کا ہے اور وہ ایک ہے تو یہ دی پرماتما آچارہ پرموت کشنم کا ہے تو عبید الرحمان کا بھی ہے پرماتما سب کا ہے آپ پوجہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ الگ وشہ ہو سکتا ہے آپ کی پریر کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے آپ آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ آرتی کرتے ہیں یہ الگ وشہ ہے آپ اپنی پوجہ پدتی پرارتنا کس طریقے سے کرتے ہیں یہ الگ وات ہے لیکن سناتن سب سناتن ہی ہے سناتن بنیاد ہے تو بائیکارٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سب کو آنے دیا جانا چاہیے پہلے کی طرح یا اس پر روک لگنی چاہیے بھگوان کے دروازے پر روک لگانا ٹھیک نہیں کمبو سب کا ہے میں سب کا سواگت کرتا دیکھیں آچارے پرموت کشنم جی ہیں جو اپنے بے باگ انداز کے لئے پہچانے جاتے ہیں اور انہوں نے جہاں دھرم کے بارے میں بلکل صاف بات کہی کہ بھگوان کے در پر کسی کو روکا نہیں جانا چاہیے تو کمبو کے میلے میں جس طرح کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اس کو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں ساتھی ساتھ راجنیت کی سوالوں کا بھی انہوں نے کھل کر جواب دیا اور راہل گاندھی پر جم پر نشانہ سادھا ہے تو اگلے پانچ دن سنبھل میں کل کی محفظہ ہونے والا ہے جہاں پر کل کی دھام مندر کا نرمان چل رہا ہے اور بڑی بڑی دیس کی جو دھارمک ہستیاں ہیں راجنیتی کھستیاں ہیں اور جو کلاکار ہیں وہ یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی آنے والے ہیں اور کل سے یہ کارکرم شروع ہونے جا رہا ہے عبید الرحمن کل کی دھام سنبھل موسیقی